یہ آیات اس صورت کے اختتام کی طرف چل رہی ہیں پوری صورت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کا مختصر خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کفار مکہ آپ کے کردار اور آپ کی عظمت کی گواہی دیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے کفر میں لوگوں کو دوبونے کی بجائے ان کو توحید کی بلندیاں عطا کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھول لیا جس میں آپ علیہ السلام کا سوشل بائیکارٹ بھی کیا گیا اور آپ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے عزمہ کر یا آپ کو تنگ کر کے آپ پر ظلم کر کے آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس پورے سلسلے میں جہاں اللہ رب العالمین نے آخرت کے چند منظر ہمارے سامنے رکھے وہیں اللہ رب العالمین نے مشرقین مکہ کو اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ اس نبی کی حیثیت تمہارے لیے کیا ہے کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں یہ تمہیں اللہ رب العالمین کا خوف دلاتے ہیں تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کرتے ہیں یہ تمہاری اصلاح کرنے والے ہیں نہ کہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اس اختتام پر جو بات کہنے کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ اِنَّمَا عَعِذُكُمْ بِوَاحِدَا میں تمہیں ایک ہی بات کا واز کرتا ہوں واز کہتے ہیں ایسی نصیت کو جس کو سن کر سننے والے کا دل نرم ہو جائے جس میں آپ خیر کی بات اسے بتلائیں تو وہ آپ کی بات سن کر اس کے بارے میں سوچے اِنَّمَا عَعِذُكُمْ بِوَاحِدَا میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تَقُومُ لِلَّهِ مَتْنَا وَفُرَادَا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ دونوں کام کرو دو بندے مل کر بھی بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ایک اکیلہ بندہ بھی اللہ کے لیے کھڑا ہو جاؤ مراد یہ ہے کہ تم لوگ جو شرق کی گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہو تم جو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو میری دعوت کو غلط قرار دے رہے ہو میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک لمحے کے لیے سوچو تو سئی کہ تمہاری زمین تمہارا آسمان تمہارا رزق ہواوں کا چلانے والا ان ساری قدرتوں کا اختیار کس کے پاس ہے لَيَكُولُنَ اللَّهِ تم مانتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس ہے تم اپنی زبان سے کہتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس ہے ذرا غور تو کرو جب رزق اللہ دے رہا ہے پیدا اللہ کر رہا ہے زندگیاں اللہ دے رہا ہے کسی کو مارنا ہے تو وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے حَلْ مِن شُرَقَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَئِیِ ان کاموں میں سے تمہارے شُرَقَا تمہارے خدا تمہارے معبود کوئی ایک کام بھی کر سکتے ہیں تم خود اپنے موہ سے مانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں اللہ رب العالمین ہی ربوبیت کے لائق ہے اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کے اختیارات ہیں تو پھر تم ایک لمحے کے لیے غور تو کرو ذرا الگ تھلگ ہو کر بیٹھو اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرو رات اور دن کے آنے جانے کے اوپر تدبر کرو ذرا تفکر کرو کہ ہوایں کیسے چلتی ہیں بادل کیسے حرکت کرتے ہیں ان کے اوپر غور تو کرو ذرا دو بندے الگ ہو کر بیٹھو تو صحیح لیکن ہمارا بیٹھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ بھی اگر کوئی بندہ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں اختلافی مسائل پر کہ تراوی آٹھ ہیں یا بیس ہیں اللہ کے رسول غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اور وہ نور تھے یا بشر تھے اگر دو بندے مل بیٹھ کر دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا موضوع سخن یہ ہوتا ہے کوئی بندہ یہ بات بیٹھ کر اپنے بھائی سے نہیں پوچھتا کہ بھائی آج آپ مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوئے تراوی میں آپ کی کتاہی محسوس ہو رہی ہے اور روزہ رکھ کر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں آئیے اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اللہ کو ہم نے کتنا راضی کیا ہے مثلا دو دو بندے اکٹھے ہو کر مومن مومن کا آئینہ ہے اگر کفار کو دو دو بیٹھ کر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے بیٹھ کر ذرا غور کرو تو معاملہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا تو مسلمانوں کو تو بالعولہ چاہیے وہ اکٹھے بیٹھیں اور اللہ رب العالمین کی بات کا ذکر کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں وَفُرَادَ الگ بیٹھ جائیں ایک اکیلہ بندہ بیٹھے پورے دن کی روٹین جو اس کی چلتی ہے رات کو بستر پر لیٹ کر پانچ منٹ اپنے آپ کو بھی دے اپنی تجارت کو اس نے ٹائم دیا بیوی بچوں کو ٹائم دیا ہر بندے کو اس نے ٹائم دیا لیکن اپنے آپ کو بھی تو ٹائم دے اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح آج کے دن جو میں نے پانچوں نمازیں ادا کی ہیں ان میں میرے وسوسے کتنے تھے میرا تجارت کی طرف خیال کتنا تھا میرا اللہ کی طرف رجحان کتنا تھا اور پھر جب میں مسجد کے اندر آیا ہوں تو میں کس وقت آیا ہوں آیا میں نے پہلے اور بعد کی رکعات ادا کی ہیں اور اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو روزے کی حالت میں میں نے کتنوں کی عبت کی ہے میرا بھئی صلف صالحین کہا کرتے تھے کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں یہ تو ہم ویسے آن دنوں میں بھی کر لیتے ہیں گھر میں لڑائی ہو جائے بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے کوئی بندہ نراز ہو جائے وہ گھر سے نکل جاتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا یہ تو آن دنوں میں بندہ بھوٹ پیاس برداشت کر رہی لیتا ہے اصل روزہ کیا ہے آپ گناہوں سے رکھئے آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے رکھئے ثم تتفق کرو پھر غور تو کیجئے اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے ما بی صاحبی کم من جنہ جب غور کرو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک باب تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جس بندے کے کردار اور عظمت کے تم گند آتے تھے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے گزرا جس کی عقل اور جس کے فہم پر تم اپنے وطن کے اپنے شہر کے فیصلے کرتے ہو جس کی عقل کی تم گواہی دیتے ہو اس کی عقل کی رہنمائی میں تم چلتے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تم اسے دیوانہ کہہ رہے ہو تم اسے مجنون قرار دے رہے ہو تم اسے کاہین اور شاعر کہتے ہو ما بی صاحبی کم من جنہ تمہارے اس صاحب کے اندر تمہارے اس ساتھی کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی دیوانگی نہیں ہاں تم اسے دیوانہ پن کہو کہ وہ اللہ کے لئے کھڑا ہے وہ اللہ کی بات کرتا ہے یہ تمہاری عقل کا فطور ہے وگرنہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کر رہے ہیں تمہیں سمجھا رہے ہیں ان کا جو کام ہے وہ تو یہی ہے کہ تمہیں ڈرانا تمہیں باخبر کر دینا تمہارے کانوں میں بات ڈال دینا کل آپ ان سے یہ بھی کہیے ما سألتکم من عجر میں تم سے کسی بھی طرح کا کوئی صلح نہیں مانگتا قرآن کریم کے اندر یہ والا جو مضمون ہے یہ دو طرح سے بیان ہوئے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ بھائی میں تم سے جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میں یہ نہیں مانگتا تم سے کہ میں تمہیں دعوت دوں اور بدلے میں تم مجھے اپنا سردار بنا لو بدلے میں تم مجھے سونے میں تول دو بدلے میں میں جس عورت کے اوپر ہاتھ رکھوں اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو میں تم سے اس طرح کی کوئی بھی بدلے کی امید نہیں رکھتا لیکن پہلی اقوام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے چاہتا یہ ہے کہ تم پر بڑا بن جائے نو علیہ السلام کو زکریہ کو یحیہ کو موسیٰ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو یہی بات سننے پڑی کہ یہ تم پر بڑا بننا چاہتا ہے یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تمہارا سردار بننا چاہتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کسی بھی قسم کا کوئی صلح نہیں مانتا میں تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں مانتا ایک تو یہ معنی ہے جو قرآن کریم کے اندر بکسرت بیان ہوا ہے کہ میں تم سے کسی بھی طرح کے عجر کا کسی بھی طرح کے بدلے کا کوئی فائدے کا کسی مفاد کا کسی غرض کا کوئی مطلب میں تم سے نہیں رکھتا اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ کوئی اس بات کی دلیل ہی دے دو کہ میں نے تم سے کچھ مانگا ہو یہ مضمون کم بیان ہوا ہے قرآن کریم کے چند ایک مقامات پہ ایک یہاں پر ہے اور ایک سورة الفرقان میں ما اسألکم عالیہ من عجر الا من شاء این یتخید الہ ربیہ سبیلا میں تم سے کوئی عجر مانگا ہوا ہو تم سے کوئی بدلہ مانگا ہوا ہو تو اس کی دلیل دو مجھے میں نے تو صرف تمہیں انجام سے ادائی کی ہے درائیہ ہی ہے جیسے باپ اپنی ولاد سے فائدہ نہیں مانگتا ہے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے وہ اپنی ولاد کو پالتا ہی ہے وہ اس کے اوپر شفقت ہی کرتا ہے اسی طرح نبی بھی اگر اپنی قوم کو اپنی عوام کو نصیت کر رہا ہے تو بدلے میں کوئی اگر کسی نے عجر مانگا ہے تو وہ دلیل دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مجھ سے یہی یہ چیز طلب کی ان عجریہ الا علی اللہ میں نے تو اپنا عجر اللہ سے لینا ہے مجھے تو اپنے عجر کی امید اللہ سے ہے اور اگر تم یہ الزام دو کہ میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے کوئی صلح مانگا ہے تو پھر اللہ اس بات پر پورا گواہ ہے اللہ کل قیامت کے دن گواہ ہی دے گا اور اللہ کے فضل سے کوئی ایک بندہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی صلح مانگا ہو اس لیے ایک عام انسان کو ہم جیسوں کو جو کسی کو تبلیغ کر رہے ہو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کی غرض نہ رکھیں اگر کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرتا ہے اس غرض سے کہ وہ اس کو فائدہ دے گا اس کی زبان سے اثر ختم کر دیا جائے گا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمان